آپ کے ساتھ میں ہوں لوی گمبرہ یہ خبروں کے سفر کا آگاس کریں گے اٹاوہ میں رنجش کے چلتے گرام پردھان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی پردھان راج کمار اور ببلو کی عمر تیس سال تھی جو سماج بادی یو جن سبح کے پورب زلہ دھیکش بھی ہیں راج کمار برسہر شیطر کے موجہ بدوہ ساوران کے پردھان بھی تھے واردات نگلا لائک میں انجام دی گئی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو پوسٹ موٹم کیلئے بھیج دیا وہیں زلہ اسپتال میں ہزاروں کی تعداد میں سپاہ نیتا اور کارکرتاب پہنچ گئے تو چناوی رنجش کے چلتے گرام پردھان راج کمار کی ہتیا کی آشنکہ سماج بادی یو جن سبح کے پورب زلہ دھیکش تھے راج کمار پولیس موقع پر پہنچی شب کو پوسٹ موٹم کیلئے بھیجا زلہ اسپتال میں سپاہ نیتا اور کارکرتاب کی لگی بھیڑ تصویریں اے بی پی گنگا پر آپ دیکھ رہے ہیں دعویس سے یہ خبر جہاں چناوی رنجش کے چلتے گرام پردھان راج کمار کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے سماج بادی یو جن سبح کے پورب زلہ دھیکش تھے راج کمار پریجنوں نے چناوی رنجش پکے چلتے ہتیا کی جتائی آشنکہ زلہ اسپتال میں سپاہ نیتا کارکرتاب کی بھیڑ جمع نیتا کارکرتاب کی بھیڑ جاتی ہیں ہمارے مکان کے سامنے مکان تھے بہت سیدھا لڑکا تھا بہت سیدھا کوری اپنے رہے تھا بہت سیدھا لڑکا صبح تسویہ اکسنا کلاب اس کارپیو گاڑی سے پردان تھے موجودہ بسرحر تھانے کے انترگت بھروا گاؤں ہیں وہاں پر وہاں کے رہنے والے ہیں مرتک ببلو یادو یہ اپنے جیسے کی سوچنا مل رہی ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موجود تھے وہاں پر کچھ بات ہوئی ہے اور ان کو گنشوٹ انجری ہوئی ہے بعد میں ان کو ایڈمیشل کے لیے اسپطال میں لے جائے گیا جہاں پر ان کو براؤڈ ڈیکلیئر کر دیا ہے تو ان کے جو سندگ دوست ہیں جو ان کے ساتھ تھے ان کو ہم لوگ ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرانتو وہ نمبر بند کر کے فرار ہیں ان کو ہم لوگوں نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے شیگری ان لوگوں کی گرفتاری ہوگی پولیس کا دعویٰ ہے جلد ہی آروپیوں کی گرفتاری ہوگی تارک ہمارے سیوگی فون لائن سے اٹاوہ سے جڑ چکے ہیں تارک آپ سے جاننا چاہیں گے کب اور کس طرح سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ابھی بہت زیادہ چیز جو ہے ساف نہیں ہے آشنکہ اس بات کو لے کر جتائی جا رہی ہے کہ چناوی رنجش کے چلتے ہتیا کانڈ ہوا ہے فیلحال کیا اپڈیٹ مل رہا ہے پولیس جانچ میں کیا نکل کر سامنے آ رہا ہے جی آپ کو بتا دوں گا دیر شام قریب پانچ بجے کے قریب یوبا پردہان تھے ساماج باتی پارٹی جلہ جیکش بھی تھے یوبجن سباکے اور موجودہ پردہان تھے یہ ایک ہفتے پہلے پریجانوں نے بتایا آئے کہ ان کو ہتیاں کی آشنکہ تھی اس کے دلدے انہوں نے تحریر بھی کھانے میں دیتی لیکن اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ بڑا سوال ہے اس کے بعد آج ان کی ہتیاں گولی لگنے سے ہو جاتی ہے موقع پر سیکھوں کے سپاکر کرتا ہے سپاکر پہوچھتے ہیں جیسے ان کو سوچھا ملتی ہے پنچائی تردیکشن شروع لے آتا ہے سپاکر پہوچھتے ہیں جو پولیس کفتان بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اسکورپیوں میں کچھ ان کے دوست موجود تھے جب گن شوٹ ان کے گولی لگی ہے اور اس کے بعد سے ہی ان کے دوستے ان کا موبائل سرچ آف جا رہا ہے پولیس ان کو ٹریس کرنے کو لگی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں دوست ان کی ضروری اس گھتنا میں شامل ہے جن کے پولیس جنڈے میں لگی ہوئی ہے جی محمد فارق پوست پوچھم کے لیے شف کو بھیج دیا گیا ہے لیکن وہاں بتایا جا رہا ہے اسپتال کے پاس سپاکارکرتاؤں کا جماورہ ہے کافی حجوم ہے تصویروں میں بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں آج ہی پنچائی چناف کو لے کر بڑا فیصلہ کوٹ نے دیا ہے الاباد ہائی کوٹ نے اب ایسے میں قیاس جو بھی لگایا جا رہے ہیں لیکن دوستوں کا ہاتھ ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے فیلحال پریجنوں کا کیا کہنا ہے اور پولیس کس دشا میں آگے بڑھ رہی ہے جب پریجن ان کی ماں ہے ان کا زیادہ کچھ بتانے کی سٹی میں نہیں ہے ضرور انہوں نے یہ بتایا گی ایک اپسے سالے آشنکہ تھی تو کہیں نہ کہیں اس میں دوست بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے چونکہ بطرہ ہر علاقہ ہے ادھر ہتاوہ کا یہ پٹی ہے محمد فارق بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ دینے کے لیے آپ ماملے پر نظر بنا کر رکھیں آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیں گے فیلحال